ہی فرنڈز میں آپ پگارنے دوست آج آپ سے فرنڈز گرمی کے ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ کے بارے میں بات کروں گا اور فرنڈز آپ میں سے کافی لوگ اس پلانٹ کو جانتے بھی ہوں گے تو فرنڈز اس کو کوچیا کہتے ہیں اور یہ ان لوگ کے لیے جو لوگ اس کا نام نہیں جانتے اور گرمیوں کا بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور گرمیوں میں گروہ کرنے کے لیے بلیس پلانٹ ہے فرنڈز یہ بہت ہی ایزی ٹو گروہ ہے اور فرنڈز ایون کہ اس کی کٹنگ بھی لگتی ہے شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی زمانہ سنا ہو فرنڈز لیکن اس کی کٹنگ بھی لگتی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکنا ہے یہ جو میری اتنی لمبی سی آپ دیکھ رہے جو سٹم ہے تو آپ اتنی لمبی سٹم کو توڑ دیجے اور اس کے نیچے کے سارے پتے ہٹا کے اوپر کے ٹپ کے پاس ایسے تھوڑ سے پتہ ہو چھوڑ کے باقی پورے حصے کو آپ مٹی کے اندر لگا دیجے تو اس کی کٹنگ بھی بہت ہی ایزلی گروہ ہو جاتی ہے تو جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ اس کو آپ لگا دیجے تو یہ بہت ہی ایزلی گروہ ہو جاتی ہے اور آج میں اس کی ریپورٹنگ کر رہا تھا تو میں نے سچا آپ کو میں دکھا بھی دوں ساتھ ساتھ اور اس کی کیئر بھی بتا دوں گا تو فرنس چلی پیدا ہم اس کی ریپورٹنگ کیلئے مٹی پرپیر کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے فرنس یہ میں نے یہ جو میرا مگ ہے ایک لیٹر کا اس میں میں نے مٹی بھڑ لی ہے اور اب میں اس کو اس طریقے سے پلٹ دوں گا اور اس کو پورا توڑ دوں گا یہ دیکھئے اور فرنس پھر میں اس میں اتنی ہی خات بھی لے لوں گا تو میں آپ کو خات بھی دکھاتا ہوں اور یہ میرا خات کا پاکٹ ہے تو میں اس سے ساری خات نکال کے ان خات بھی فرنس اگر آپ یہ خات کے جو آپ لاتے ہیں اس کے ایسے بڑے بڑے ٹکڑے رہتے ہیں تو آپ ان کو ٹکڑوں کو توڑ دیا کیجئے اور اس کے بعد مٹی میں مکس کیا کیجئے ڈائریک مت مکس کیا کیجئے کیونکہ بعد میں وہ جلدی دیکمپوسٹ نہیں ہوتے اور پھر وہ تھوڑا سا اچھا نہیں ہے پلانٹس کے لیے ایسے مکس کرنے میں پلانٹس کو بہت ہی ایس دی نیٹریشن مل جاتا ہے تو فرنس کیونکہ اس ٹائم جون کا مہینہ ہے گرمی کا مہینہ ہے اس لیے آپ کے پاس اگر اچھی دیکمپوسٹ کھاد نہ ہو تو آپ آدھ ہی یوز کریں پر کیونکہ میری دم بہت اچھا دیکمپوسٹ ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ میرا پلانٹ نہیں جلے گا اور اگر ایکس پیرینس گارڈنر ہیں تو آپ اس میں ایک حصہ مٹی اور ایک حصہ گوبر کی خاد لے لیجے جیسے کی میں لے رہا ہوں اور اگر آپ نئے نئے گارڈنر ہیں تو آپ اس ٹائم مائی جون کے مہینے میں مٹی گوبر کا ریشو کچھ اس طرح کی جسے میں نے ایک حصہ مٹی لی ہے تو آپ ہاف اسے یعنی کہ یہاں تک ہاف گوبر کی خاد لیجے آپ پوری مت لیجے تو یہ دیکھے فرنس یہ میں نے گوبر کی خاد لے لی ہے اور اب میں اچھے سے آپس میں مکس بھی کر دوں گا چلی پہ میں آپ کو مکس کر کے باٹا ٹا ہو تو فرنس میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو اس میں لگا دوں گا جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک پورپ کو کلور لگا کہ بنایا ہے تو میں اس میں میں نے دیکھی نیچے ایک دریتیج ہول بھی بنایا ہے جیسے کی آپ کو اگر دکھ رہا ہوگا یہ دیکھئے یہ نیچے دریتیج ہول ہے فرنس سب سے پہلے میں اس دریتیج ہول کے اندر دو تھوڑ ٹھکرے رکھوں گا تو فرنس پیسیکلی ٹھکرا یہ ہوتا ہے اور میں اس کو اس طریقے سے رکھوں گا کہ اس کے اندر ساتھ سے سپیس رہے تو بھی میں نے اس کو بیچوں بیچ میں رکھ دیا اور میں جو کہ اس کے کنارے کی طرف کچھ زیادہ ہی کھلا ہوا اس طرح اس لئے میں اس کے اندر ایک اور اس کے بغل میں کچھ اس طریقے سے رکھ دوں گا ایسے اور ایسے یہ دیکھیں فرنس اب میں فرنس کے اندر مٹی بھروں گا اور پھر آگے آپ کو بتاتا ہوں اب میں فرنس اس کا جو یہ کوچیا کا پوٹ ہے اس میں سے اس کو نکال لے جا رہا ہوں تو میں دیکھیں اس میں سے یہاں پہ ہاتھ رکھوں گا اور اس کے بعد اس پہ سے پلٹ کے میں ٹھکوں گا تو مجھے امید ہے کہ یہ بہت ہی ایسلی نکال آئے گا فرنس کیوں کہ میں نے اس کو کوکوپیڈ میں سیڈنس کی کی تھی اس لیے اب مجھے لگ رہا ہے اس کا نکالنا تھوڑ سا مشکل ہو رہا ہے لیکن یہ دیکھئے مجھے میں نے نکال لیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ روت بول ہے اور اس کا روت سسٹم بھی کافی اچھا ڈیبلک تھا کافی ازاری روت سٹوڑ لی گئی ہیں اندر اور اب میں اس پلان کو بہت در دور میں نہیں رکھوں گا ورنہ یہ پلان خدا ہو جائے گا اور یہ جو میرا پورٹ ہے اس کے اندر میں اس کو دلگانے کی دیکھ رہا ہوں کہ مجھے مٹی پھانی اچھا میں توڑا کنارے سے توڑنا پڑے گا تاکہ یہ سنگر چلا جائے تو ہم ہم یہ دیکھئے میں اس میں کھوڑ سی وار مٹی جالوں گا تاکہ یہ خوب اچھے سن پتر پیر جائے فرنس اپنے آپ کو اس کو لگا کے آگے بتاتا ہوں پیرنس میں نے اس کی ریپورٹنگ کر دی ہے اور اب میں اپ کو اس کی کیرے بارے میں بتا دیتا ہوں تو پیرنس اس کی مٹی کے بارے میں بات کرنا تو اس کو ایک ہسا مٹی اور ایک ہسا گوبر کی خال میں لگا جسے میں آپ کو دکھایا ہے اگر آپ ایکسپرینس گاردنر نہیں ہیں تو آپ ایدھا ہسا گوبر کی خال اور ایک ہسا میٹی لے لیجے پانی کی بات کریں تو آپ اس کو ڈیلی پانی دیجے اس کی مٹی میں ہمیشہ مویسٹر دینا چاہی کیونکہ یہ گرمیوں کا پلانٹ ہے فرنس لائٹ کی بات کا ہے تو اس کو فل سن میں رکھئے اور اس کو پورے دھوپ میں رکھئے تاکہ یہ پلانٹ آپ کا بہت چی سے گروہ کرے فرنس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تھانکس فور واشنگ